وحشی ڈراما کی اگلی اپیسوڈز میں آصف کو بہت ساری دولت مل جاتی ہے اور آصف اپنا بزنس بھی چلانے لگ جاتا ہے اور بہت جلد ایک امیر لڑکی سے شادی بیگار لیتا ہے دوسری طرف آصف کا ستیلا باپ پولیس کے پاس جاتا ہے اور وہ آصف کو گرفتار کروانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ آصف نے صوبیہ کے ساتھ بہت برا کیا تھا لیکن پولیس آصف کا کچھ نہیں بگاڑ پاتی کیونکہ آصف بہت امیر اور طاقتور بن گیا ہوتا ہے اب آصف کی ماں ٹھیک ہونے کے بعد آصف کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اس قدر گھٹیا حرکت کرو گے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی آج سے میں تمہارے لیے مر گئی تم مجھے اپنی شکل بھی مات دکھانا اب صدف آصف سے کہتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ رہنا نہیں تھا تو میرے ساتھ شادی کیوں کی آصف کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ شادی میں نے مجبوری میں کی تھی تم اگر مجھ سے طلاق لینا چاہو تو میں تمہیں ازاد کر دیتا ہوں اس طرح آصف صدف کو طلاق دے دیتا ہے اب آصف صوبیہ کے سامنے آتا ہے تو صوبیہ آصف سے کہتی ہے کہ گھٹیا انسان میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں تمہیں تمہارے یہ کی سزا ضرور ملے گی اب صوبیہ میڈیا میں آواز اٹھاتی ہے کیونکہ پولیس تو آصف کا کچھ نہیں بگاڑ پاتی صوبیہ کے شوہر آمیر اپنا ذہنی توازن کھو چکا ہوتا ہے لیکن آصف کو دیکھنے کے بعد اسے سب کچھ یاد آ جاتا ہے اور اب وہ صوبیہ سے کہتا ہے کہ آصف کو سزا دلوانے میں میں تمہارا ساتھ دوں گا لیکن میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا آمیر کا باب آمیر سے کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں صوبیہ کا کوئی قصور نہیں ہے تم صوبیہ کا طلاق نہ دو اس طرح آمیر صوبیہ کو طلاق نہیں دیتا اور آصف کو سزا دلوانے کی کوشش کرتا رہتا ہے آہرکار آصف کا برا وقت شروع ہو جاتا ہے اور آصف کے ساتھ کاروبار میں مقابلہ کرنے والے لوگ آصف کو گولی مار دیتے ہیں آصف بستر پر پڑ جاتا ہے آصف کی بیوی آصف کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور اس طرح پولیس آصف کو گرفتار کر لیتی ہے اب صوبیہ آصف سے کہتی ہے کہ اب تم ساری زندگی جیل میں ہی سڑتے رہو گے آصف صوبیہ سے معافی مانگتا ہے لیکن صوبیہ آصف کو معاف نہیں کرتی صوبیہ کی ماں بھی آصف کے لیے کچھ نہیں کرتی کیونکہ وہ آصف سے ہر تعلق ختم کر چکی ہوتی ہے پر اس طرح یہ ڈراما اینڈ ہو جاتا ہے